محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے ایک گاؤں میں پانچ بھائی رہتے تھے جن میں سے چار بھائی نوکری کرتے تھے اور ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی پر انتو سب سے چھوٹا بھائی کھیتی کر کے اپنا گزارہ کرتا تھا وہ ہمیشہ پیسے نہ ہونے سے پریشان رہا کرتا تھا چاروں بھائیوں کے بچے اچھے سکول میں پڑھتے تھے چونکہ سکول کافی اچھا تھا اس لیے اس میں پڑھانے والے ٹیچرز بھی بچوں پر ٹھیک سے دھیان دیتے تھے لیکن سب سے چھوٹے بھائی کے بچے سکول میں پڑھائی کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے پاس انہیں اچھے سکول میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے دھیرے دھیرے سمیں نکلتا گیا چھوٹا بھائی ویسا ہی رہا جبکہ اس کے بڑے بھائی پیسے کماتے گئے سبھی گاؤں والے اس کا مذہب بناتے اس سے کہتے تیرے سارے بھائیوں کے پاس اچھا گھر ہے گاڑی ہے ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں جبکہ تو پریشان رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اس کے بڑے بھائی بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتے اس کے بچوں کا مذاق اڑاتے اس سے کہتے تیرے بچے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے اسے یہ سب سن کر بہت برا لگتا اس کے بچوں کو بھی لگتا پر انتوبے کچھ نہیں بول پاتے کیول من ہی من میں سوچتے رہتے کہ ایک دن اپنی سفلتہ سے ان سب کو جواب دیں گے سمیں نکلتا گیا بچے بڑے ہوتے گئے اور اپنی کڑی محنت اور پڑھائی میں لگن کے کاران بہت ہوشیار نکلے انہوں نے سرکاری سکول میں پڑھائی کرتے ہوئے بھی ٹاپ کیا جبکہ بڑے بھائیوں کے بچے یہی سوچتے رہے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ہمیں کس چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہم کیوں پڑھائی کریں اسی کاران سے انہوں نے پڑھائی پر دھیان نہیں دیا نہ تو انہوں نے اچھے نمبر لا پائے نہ ہی وہ کچھ سیکھ پائے جبکہ چھوٹے بھائی کے بچے محنت کرتے رہے اسی وجہ سے بھگوان نے بھی ان کی سمیں پر حیطہ کی اور ان کی نوکری لگ گئی پر بڑے بھائیوں کے بچے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر پائے اور اپنے ماتا پتا کے پیسوں پر ہی جیون یاپن کرتے رہے اس طرح اپنی محنت کے بل پر چھوٹے بھائی اور اس کے بچے اپنے زندگی میں کافی آگے نکل گئے جبکہ بڑے بھائی وہی رہ گئے چھوٹے بھائی کا مزاق بنانے والے بنانے والے گاؤں والے آج اس کی چاپلوسی کرتے نہیں تھکتے اور بڑے بھائی اپنے بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے آئے دن شرمندہ ہوتے رہتے ہیں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کی مجبوریوں کا کسی کے برے سمیں کا مزاق نہیں بنانا چاہیے کیا پتہ کف سمیں بدل جائے اور ہمیں بھی اس پر اسٹیتی کا سامنا کرنا پڑے اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بول کر کسی کو اپنی قابلیت نہیں بتانی چاہیے بلکہ اپنی محنت اور لگن سے کچھ بن کر انہیں دکھانا چاہیے ہمیں بھگوان پر بھروسہ رکھ کر نرنتر پریاز کرنا چاہیے اور اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے ملتا ہے دھنیواد